سی ایسی کمیونٹی میں بیٹھ کے آپ یہ بات کریں جہاں تک بات تاٹھا کمپنی ان کی آپ دنیا کی بڑی تیرین کمپنی والیکم اسلام اسلام علیکم اچھا سر آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ جیسے کہ یوکے کے جو پرائم منسٹر ہیں اور ان کی آج ملاقات ہویا ہے نیندر مودی جو انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ایک جو ڈیل چاہ رہی تھی فری ٹریڈنگ کی اور جو لاسٹ میں جو ان کے یوکے کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ان سے ڈیل کر چکے ہوئے تھے مگر اس پہ کام نہیں کیا انہوں کے جو ابھی جو یوکے کے جو نیو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے آ کے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اور وہ ٹریڈنگ کرنے سٹارٹ کرنے لگیا انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں پاکستان کے ساتھ کوئی فری ٹریڈنگ کرنا نام کیا جی آپ کا ارسلان ارسلان میں آپ کو بڑا سمپل اس سوال کا جواب دیتا ہوں یہ آپ پبلک پلیس پہ آپ نے پوچھ تو لیا لیکن اس کا جو حال ہے نا وہ کسی ایسی کمیونٹی میں بیٹھ کے آپ یہ بات کریں جہاں تک بات ہماری گورنمنٹ تک پہنچ سکے اس چیز کا حال نہ تو آپ نے نکالنا یا نہ میں نے نکالنا ہم دونوں بات کر سکتے ہیں جو ہماری جتنی حیثیت ویلیو ہے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ سارے کام گورنمنٹ کے کرنے والی ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ آٹ آف کنٹریز ہماری ریسپیکٹ کو عزت کو بہال کریں اور اس چیزوں پر نوٹس لیں ہماری گورنمنٹ کو جو صاحب کا حکمران ہے ان کو لندن میں رہنا آتا ہے یوکے میں رہنا آتا ہے اس کو کوئی دل کا مسئلہ آؤ ان کو خانسی بھی آجائے تو یوکے میں جا کے رہائش پذیر ہو جاتے ہیں ان کو اتنا نہیں پتا کہ جا کے ہم نے کوئی اپنی پاکستان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے تو پلیز اس کو آپ کسی ایسی کمیونٹی سٹوڈنٹ یونیورسٹی جا کے آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بات کریں کہ یہ بات آپ کی گورنمنٹ تک بہن سکے سار اس میں آپ کیا کہیں گے ارسلام دیکھئے پاکستان کے کومن مین کو یہ بالکل نہیں پتا کہ جو یوکے کی پارلیمنٹ ہے بیسیکلی اس کی ہسٹری اور فلوسیفی کیا ہے یوکے میں دو پارلیمنٹس اپر ہاؤس اور لور ہاؤس دو وہاں پہ ہاؤسیز ہیں اپر ہاؤس جو ہے اس کو ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں اور لور ہاؤس کو کہتے ہیں ہاؤس آف کومنز ہاؤس آف کومنز میں اپروکسی میٹلی 342 52 کے نزدیک جو ان کے میمبرز ہیں وہ میمبرز انٹرنیشنلی جو بندہ الیجیبل ہے وہ اس کو جسٹس کے لحاظ سے ایز ای پرنسپل جو ان کے ڈزائن کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ بندے کو میریٹوکریسی کو فالو کرتے ہیں اور اس کو اوپر لے کے آتے ہیں اس میں انڈینز بھی ہیں اس میں انڈینز بھی ہیں اس میں پاکستانیز بھی ہیں اس میں کسی اور کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں وہ ووٹنگ کرتے ہیں اور تھوڑ ایک پراپر چینل وہ اوپر آتے ہیں اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جس بندہ کس کنٹریز سے بلونگ کرتا ہے وہاں کے جو ہاؤسز والے ہیں جو پارلیمنٹ کے میمبرز ہیں وہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ ایک پالیسی ڈیزائن کرتے ہیں اسی طرح پاکستان کے جو جتنے بھی پارلیمنٹ کے میمبرز ہیں انہیں تھرہو اوفیشل چینل تھرہو پراپر چینل پاکستان سے پارلیمنٹ سے یوکے پارلیمنٹ کو لیٹرز پروائیڈ کرنے چاہیے سینڈ کرنے چاہیے ان لیٹرز کے تھرہو جو ہے وہ ٹیڈنگ پالیسیز جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے اچھے سر مجھے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکے کے جو پرائیمنٹ ہے وہ انڈیان ہے اور آپ سے یہ پوچھنا ترہے کیوں یوکے نے انڈیان ہی پرائیمنٹ پرائیمنٹ سے بنایا کیوں نے انہیں یوکے سے کوئی بندہ سلیکٹ کیا دیکھیں جی یہ تو وہ میں نے پہلے آپ کو ڈیفائن کیا اس کو ورڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ تھروں ان کے پارلیمنٹ کے رولز ہیں پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے وہ ٹو تھوزنڈ میں ریویو ہوا ہے اس سے پہلے کا ان کا ایکٹ ہے اور اس کو مدر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں وہاں پہ جو پارلیمنٹ کے الیکشنز ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے کوئی کسے تھڑے کے الیکشن ہو گئے ہیں وہاں پہ تھروں پروپر چینل الیکشنز ہوتے ہیں اور ان الیکشنز کے تھروں سلیکشن ہوتی ہے یہ بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے کسی فیورٹیزم کو جو ہے وہ فالو کیا ہے انہوں نے میرٹوکریسی کو فالو کیا ہے اور اگر آپ ان کے الیکشن کا ریویو کریں یا جا کے چیک کریں تو وہ تھروں پروپر چینل آئے ہیں وہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ ان کو لائکنگ ڈس لائکنگ کے بیس پہ ان کو لے کے آئے کے دیفینیٹلی وہاں کے جو ان ہاؤس میمبرز ہیں انہوں نے ان کو ووٹ دیئے ہیں اور وہ اکارڈنگ ٹو کیلکولیشن یہ ہے ان کا نام آیا ہے بالکل اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کی جو دیکھیں جی وہاں پر دو نظام پائے جاتے ہیں ایک وہاں پہ نظام جو ہے وہ اس کا منارکی کا نظام ہے جو بادشاہت کا ہے اور دوسرا پارلیمنٹ کا ہے دونوں پیرلل چل رہے ہیں منارکی کبھی بھی پارلیمنٹ کے نظام میں وہ انٹرفیرنس نہیں کرتی اور جو پارلیمنٹ ہے وہ بادشاہت کے نظام میں انٹرفیرنس نہیں کرتی یہ بالکل غلط بات ہے اس کو سمجھنا پڑے گا جو پولٹیکل سائنس کو سمجھتے ہیں انٹرنیشنل جو پولٹیکس کو سمجھتے ہیں وہ اس کو بالکل نہیں کریں گے اب پاکستان کے جو پارلیمنٹ میمبرز ہیں ہمارے جو کرنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے پارلیمنٹ میمبرز سے کانٹیکٹ کریں اپنی پالیسیز ٹریڈنگ پالیسیز کو ریویو کریں اور دوسرے بھی ممالک کے ساتھ اپنی ٹریڈنگ پالیسی کو ریویو کریں جس کی وجہ سے پاکستان کے ٹریڈنگ انکومنگ اور آؤٹ گوئنگ جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ اوپر جا سکتی ہے ٹھیک ہے سر کوئی آپ میسیج دینا چاہیں گے آپ کو پاکستانی عوام کو پاکستانی عوام کو یہ ہی ہے کہ پاکستانی عوام کے پاس میری اسیسمنٹ یہ میرا تھیورٹیکل ویو ہے کہ ان کے پاس نالیج کی کمی ہے ان کو بک سٹیڈی کرنی چاہیے بزنس لیٹیڈ آرٹیکلز پڑھنے چاہیے اور سپیسیفک گیجٹ جو ہے انٹرنیشنل گیجٹ جو ہے فاربز میں فاربز میں اس وقت پوری دنیا پہ جتنی زیادہ چینجز ہو رہی ہیں فاربز میں ڈیفائن کی جاتی ہیں فاربز میکزین جو ہے وہ پاکستان میں پرائز جو ہے اس کی مجھے لگتا ہے کہ وہ تھاؤزنڈ سے اوپر ہے اس لیے جو کومن مین ہے وہ تو بالکل کسی اور انفلیشن کے شکر میں پڑا ہے اگر وہ فاربز میکزین کو اس کو سمجھے اس کو انڈرسٹینڈ کرے یا اس کی کوئی لینگویج اردو میں سمجھنے کی کوشش کرے بیسیکل وہ انگلیش لینگویج میں ہے تو اس کو بہت ساری ایسی انٹرنیشنل بینرل قوامی جو تجارت ہے اس کے بارے میں اس کو بہت ساری اگاہی ہو سکتی ہے بردر آپ سے یہ سوال یہ پوچھنا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ یکے کے جو پرائیم منسٹر ہے ان کی آج ملاقات ہوئی ہے پرائیم منسٹر نیدر مہدی سے جو ان کے ساتھ ڈیلے ہو رہی تھی فری ٹریڈنگ کی بات ہو رہی تھی ان کے جو لاسٹ میں جو پی ایم ہو کے گئے ہیں انہوں کو بات کی مہدی اس کام کو روکھ دیا تو فری ٹریڈنگ کو اب مجھے کیاتے پرائیم منسٹر نیو پرائیمنسٹر کہ وہ اس پر کام کرنے جا رہے ہیں انڈیا کے 같습니다 فری ٹریڈنگ کرنے جا رہے ہیں فری ویزے م definite hinge کیوں نیہ کوئی Joining who فری ڈیلنگ کرen passatہ کی واقعی کیونک انڈیا کے ساتھ سارے فری ٹریڈنگ کرنا چاہی سب سے پہلے بات تو یہ کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ ہےе وہ آپس میں ایک دوسرے کو بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں جس لائک آپ مسلمان ہیں میں مسلمان ہوں ہم دونوں کی جو جذبات ہیں احساس ہیں ایک دوسرے کا جو لنک ہے نا جو ریلیشن قائم ہے وہ مسلمانوں والا ہوگا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے ایک دوسرے سے پیار دکھائیں گے محبت کریں گے بلکل ایس ایٹس یہ معاملات اس طرح کے ہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جو وزیراعظم ہے اوٹومیٹکلی سی بات ہے وہ ہندو ہے اور اگر وہ انڈیا کو نہیں پریفرنس کرے گا تو کس ملک کو کرے گا ظاہری بات ہے ریلیجیس ہے وہ وہ بندہ وہ بھی ہندو ہے جی بالکل وہ ریلیجیس ہے اور وہ اپنے ریلیجن کو جو ہے وہ پریفرنس دے رہے ہیں اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ ترقی کریں جس طرح آپ ہیں آپ چاہیں گے مسلمان ترقی کریں آپ میری بات سنیں ٹھیک آپ نے اچھی بات کیا ہے وہ ہندو ہے وہ بھی ہندو ہے وہ پرائیم منسٹر انڈیا نہیں ہے مجھے یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے سوال کہ چلے آپ ان کو چھوڑ دیں آپ دبائی وغیرہ پیادے سعودیا کیوں نہیں کوئی پاکستان کے ساتھ فری ٹریڈنگ کر پڑا ہے یوکے کو چاہیے تو پاکستان فری ٹریڈنگ کریں ٹھیک ہے آپ کی بات بجا ہے پاکستان اور انڈیا کا اگر کمپیریزن کیا جائے آئی ٹھیک سو پاکستان کی اپنی ایک جگہ ہے پاکستان کے اپنے ایک بارت ہے انڈیا کی اپنی بارت ہے اور میں بات کروں انڈیا کی تو انڈیا پوری دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس کی سب سے زیادہ بادی ہے میں بات کروں انڈیا کی تو انڈیا واحد ایک ایسا ملک ہے جو مکمل طور پر زبردست طریقے کے جو آپ دیکھیں ریلائنس کمپنی ان کی ٹاٹھا کمپنی ان کی آپ دنیا کی بڑی تیری کمپنیاں اٹھا کے دیکھ لیں بڑے انویسٹر اٹھا کے دیکھ لیں سارے کس کے انڈیا کے اب کورس انڈیا کے تو اگر انڈیا کے وہ نہیں پریفرنس دیں گے تو کس کو دیں گے زیادہ بات ہے انویسٹر ان کی ملک میں جائے گا انویسٹ کرے گا وہ پیسہ کمائیں گے ان کے ملک کو فائدہ ہوگا تو وہ ظاہری سی بات ہے اس طرح کے لوگو ہمارے یہاں پہ ملک میں کیا حالات ہے ہمارے تو انویسٹر نہیں بھاگیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پہ اپنے پاکستانی خود سے انویسٹ نہیں کر پا رہے وہ خود باہر کی ممالک کی کمپنیاں میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس چیز کو دیکھیں اس چیز کو ذرا سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کیوں جو ہے ان کے لئے نہیں ہے اور انڈیا ان کے لئے فرس پریفرنس کیوں بنا پڑا آپ مجھے بتائیں کب تک یہ ایسا چلتا رہے گا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ٹریڈنگ نہیں کرے کب تک جتنی ہم نے یہ تین چار ماہ ہوئے تو ہر جتنی بھی بڑے کمپنیز ہیں جتنی بھی کنٹریز مبالک سے وہ انڈیا کے ساتھ پریفر کارنگ ہیں پاکستان کو کیوں نہیں کوئی کہیں پریفر کارنے پاکستان کو پریفرنس ملتی ہے الحمدللہ ملتی ہے کیوں نہیں ملتی اگر آپ بات کریں جب جنگی حالات بنتے ہیں تو پاکستان کو یاد کیا جاتا ہے جب جنگ ہوتی ہے نا تو پاکستان کی فوجیں پھر یاد آتی ہیں ہم نے ٹریڈنگ کے بات کی فوج تو آج نہیں دیکھتا میں بتا رہا ہوں نا جہاں جہاں پہ پاکستان کو یاد کیا جاتا ہے آپ جب مشکل وقت میں ہوتے ہیں آپ پاکستان کو یاد کرتے ہیں لیکن جب آپ مشکل وقت سے گزر جاتے ہیں آپ کے حق میں کسی نے آواز اٹھانی ہو آپ کہتے ہیں جی پاکستان آئے جی آواز اٹھائیں ہم تو آپ کے ساتھ جو ہے ایک محبت کا پیار کا دوستی کا ریلیشن رکھتے ہیں تو یہ صرف اور سے تب ہی بوسیبل ہیں جب پاکستان خود سے سٹینڈ لینا شروع کر دے پاکستان جو ہے اپنے اپنی برت خود بنائے جس طرح انڈیا بنا چکا ہے اور خود سے اپنے بزنس مین جو ہے نا ان کو ترقی دے ان کو اس طرح کے تمام ممالک میں پھلائیں انویسٹ کریں باہر کے ممالکوں میں جا کے تاکہ خود سے ان کو حیاء ہے کہ پاکستانی بھی ایک قوم ہے جو ترقی کر رہی ہے بھائی انا ناوی جا کے بزنس کریے تو یہ فیضہ ہوئے گا سانو دیکھا ہے اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ٹریڈنگ انڈیا کو پریفر اس لئے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا ایک جو ہے پاورفل کنٹری بان چکا ہے پاکستان میں اس لئے نیورک ایک ہمارے پاکستان میں سیاست کے پولیٹس کے بک کافی زیادہ مسئلہ مسائلہ جس کے لئے سے ہمارے پاکستان پر کوئی یقین نہیں کر رہا آپ اپنے کمنٹ سیکشن پر مجھے لازمی بتائیے گا اور مجھے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اپنے میز بان ارسلان مغل کو آپ اجارت دیں میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں